بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہمیں الیکٹرونک کونفیگریشن کی مدد سے کل ایم این شیل جو ہے اس میں ہمیں پتہ لگانا ہے کہ کتنے نمبر آف الیکٹرون موجود ہیں اور کونسا ایٹم کس ایٹم کے اندر کتنے الیکٹرون موجود ہیں کونسے شیل میں اب جیسے کہ ہمارے پاس ایک سوال ہے یہاں پر یہاں پر آپ ایک سوال دیکھئے یہاں پر کہہ رہے ہیں how many الیکٹرون will be in ال شیل آف این ایٹم having atomic number 11 بول رہا ہے کہ کوئی ایسا شیل بتائیے ایک ایسا ایٹم ہے جس کا atomic number 11 ہے لیکن آپ کو یہ بتانے کہ اس کے اندر number of الیکٹرون جو ہیں ال شیل میں کتنے فیل ہو رہے ہیں تو ال شیل میں number of الیکٹرون کتنے فیل ہو رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں sodium جو ہے sodium atomic number 11 ہے ٹھیک ہے یہاں پر sodium atomic number 11 ہے اور ال شیل میں اس کے کتنے الیکٹرون آتے ہیں یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ال شیل میں اس کے کتنے الیکٹرون آتے ہیں تو ال شیل میں اس میں آپ کو بتانا ہے کہ ال شیل میں کتنے الیکٹرون آ رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں K شیل جو ہے اس کا کون سا ہو گیا 1S والا K شیل ہو گیا 2S اور 2P6 K شیل میں ہمارے پاس S ہوتا ہے اور بھی L شیل میں S اور P دونوں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس L شیل کا پوچھ رہے ہیں کہ L شیل میں کتنے number of الیکٹرون ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں تو سوڈیم کے جو ہیں آپ کے پاس کتنے ہیں یہاں پر سوڈیم کے سوڈیم کے یہاں پر آپ کے پاس L شیل میں 8 الیکٹرون ہیں کتنے 8 الیکٹرون یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں کہ بول رہے کہ کوئی ایسٹر میں جس کے 11 الیکٹرون ہیں ایٹومک نمبر 11 ہے تو ایٹومک نمبر 11 کس کا ہے سوڈیم کا ایٹومک نمبر 11 ہے اور اس کے L شیل میں کتنے الیکٹرون موجود ہیں 8 الیکٹرون موجود ہیں اس کے L شیل میں ٹھیک ہے یہ اس کا جواب ہو گیا اسی طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے ہمارے پاس یہ پہلا شیل ہوگا K شیل دوسرا L تیسرا M اور اس طریقے سے N اب آپ کو اگر یہ پتہ لگانا ہے کہ K شیل میں کتنے الیکٹرون ہیں L شیل میں کتنے M میں کتنے ہیں اور N میں کتنے ہیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے ایٹومک نمبر کو دیکھ کے الیکٹرون کی فیلنگ کرنی ہوتی ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو جو ہے S PDF جو ہے ہمارے پاس کیا بتا رہا تھا ہمارے پاس جو ہے اس میں یہ پتہ لگ رہا تھا ہمیں K شیل کا جو سب شیل ہوگا وہ ہمارے پاس S ہوگا P میں ہمارے پاس L میں ہمارے پاس S اور P دونوں آئیں گے M میں آپ کے پاس S P D ٹھیک ہے اس طریقے سے اور N میں S PDF یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے تو یہ یہاں پر آپ کو باکس نظر آرہا ہے یہ باکس جو ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس K میں S سب شیل ہوتا ہے L میں ہمارے پاس S P M میں S P D اور N میں S PDF اس طریقے سے ہمارے اب اسی طریقے سے ان کے اندر آپ کو الیکٹرون کی فیلنگ کرنی ہے تو آپ الیکٹرون کی فیلنگ یہاں پر آپ سوال نمبر 2 دیکھیں تو سوال نمبر 2 میں کیا کہہ رہا ہے ایک ایسا ایٹم ہے جس کے پاس 5 الیکٹرون ہیں M شیل میں جیسے ابھی ہم نے پتہ لگا ہے کہ L شیل میں 8 الیکٹرون کس کے ہیں سوڈیم کے تو وہ کہہ رہا ہے کہ 5 الیکٹرون M شیل میں موجود ہیں آپ کو اس کی ایٹمک نمبر معلوم کرنا ہے الیکٹرونی کونفیگریشن اور اس کا نام مطلب یہاں پر آپ کو ہنٹ دے دیا کہ 5 الیکٹرون M شیل میں جس کے موجود ہیں اس کا آپ نمبر بتائیے ایٹمک نمبر بتائیے آپ کو جب ایٹمک نمبر پتہ لگ جائے گا تو آپ کو اس کا نام بھی پتہ لگ جائے گا اوکے پر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس K شیل میں آپ کو پتہ ہے S آئے گا L شیل میں S P M میں S P D تو ہمارے پاس جو ابھی ایک سوال تھا اس کے اندر وہ پوچھ رہا تھا کہ M شیل میں جس کے 5 الیکٹرون ہوں گے اس کا پتہ لگائیے یہاں پر آپ چیک کریں تو یہاں پر آپ کو یہ پتہ لگانے کہ کون سا ایسا ایلیمنٹ ہے جس کے M شیل میں 5 الیکٹرون ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو یہاں پر یہ کیا ہے K ہے اور یہ دونوں ہمارے پاس جو ہیں 2S اور 2P یہ ہمارے پاس کیا ہیں میں یہاں لکھ کر بتا دیتی ہوں 1S آپ کے پاس K شیل ہے 2S اور 2P L ہے اور M آپ کے پاس 3S اور 3P ہے تو مطلب اس سے آپ کو یہ پتہ لگا کہ یہاں پر M شیل اس نے پوچھا ہے کہ کون سیا ایسا ایٹم ہے جس کے M شیل میں 5 الیکٹرون تو M شیل میں آپ کو یہاں پر 3S 3P 3 نظر آ رہا تو مطلب 3 اور 2 5 ہو گئے M شیل میں 5 الیکٹرون کونسے ایٹم کے پاس ہیں فوس فورس کے پاس ہیں کس کے پاس فوس فورس کے پاس ہیں تو اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ ایٹومک نمبر جو ہے فوس فورس کا کیا ہے 15 اور اس کا جو ہے M شیل میں وہ کیا کہہ رہا ہے M شیل میں کتنے الیکٹرون ہے M شیل میں 5 الیکٹرون یہ تو اس نے سوال میں ہنٹ دے دیا تو ایٹومک نمبر بھی آپ کو پتہ لگ گیا اس کا 15 ہے اور یہ یہاں پر جو آپ کو سائٹ پر 3S اور 3P نظر آ رہا تو اس سے آپ کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ 3rd period سے بلونگ کرتا ہے اور P آپ کو کیا ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ P بلوک سے تعلق رکھتا ہے صحیح اس طریقے سے آپ کو اس کا ایٹومک نمبر بھی پتہ لگ گیا اب آپ اس کی ایٹومک نمبر جو ہے آپ کو فل کیسے پتہ لگا ابھی ہم یہاں پر دیکھیں تو ہم دوبارہ سے اس کی الیکٹرونی کنفیگریشن کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دوبارہ کر لیتے ہیں اس نے بولا کہ 5 الیکٹرون فیل کرنے تو آپ یہاں پر فیل کر کے دیکھیں 3 S 2 3 P 3 تو آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ K شیل ہو گیا یہ L شیل ہو گیا اور last M شیل ہو گیا اب ان سب کو جب آپ total sum کرو گے سارے الیکٹرونز کون سے جو آپ کو یہاں اوپر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں الیکٹرونز جو ہم نے سب شیل میں فیل کیے ہیں ان سب کا جب آپ نے sum نکالا تو ان سب کا sum یہی آئے گا کیا آئے گا یہی آئے گا جو ہمارے پاس فوس فورس کا ہے ٹھیک ہے تو اس وقت سے آپ کو یہ یہاں پر easily پتہ لگ گیا کہ یہاں پر آپ کے پاس 5 الیکٹرونز جو ہیں M شیل میں تو اس کا مطلب ہوا 15 اب آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ 15 ایٹومک نمبر کس کا ہے فوس فورس کا آپ نے اس کا نام بتا دیا آپ بولو گے P فوس فورس ایٹومک نمبر 15 element کا نام ہے آپ ایسے element اور اس کا ایٹومک نمبر یہ میں پورا نہیں لکھ رہی اور اس کا کیا پوچھا تھا اس کا ایٹومک نمبر پوچھا تھا اور اس کا نام پوچھا تھا نام کیا ہے element کا فوس فورس ہے ایٹومک نمبر آپ کو پتہ لگ گیا 15 ہے اگر آپ سے یہ پوچھیں کہ اس کا پیریٹ کونس ہے تو اس کا تعلق P لکھ رہی ہوں میں یہاں پر یہ P بلوک سے تعلق رکھتا ہے اور پیریٹ تھڑ ہے اور اس کا گروپ کونسا ہے P بلوک سے تعلق رکھتا ہے بلوک لکھنا یہاں پر سوری یہ بلوک ہے جی نہیں آئے گا یہاں بلوک آئے گا تو اس طریقے سے آپ آسانی سے بتا لگا سکتے ہیں اور ایک طریقہ یہ بھی ہے جسے ہمارے پاس ہم نے KLMN لکھ کر اس طریقے سے بھی ہمارا ہم سے پتہ لگا سکتے ہیں ہم نے یہ ہمیں اس کا ایٹومک نمبر پتہ ہوگا تب ہی ہم اس طریقے سے یہاں پر الیکٹرون KLMN میں فل کر پائیں گے یہاں پر اگر آپ کے پاس یہاں پر سپوز کریں انہوں نے ایک بورون دیا ہے تو بورون کا ایٹومک نمبر کیا ہے 5 تو آپ نے K شیل میں تو آپ کو پتہ ہے 2 الیکٹرون کمپلس ہی ہیں پر ہمارے پاس K شیل میں کیا تھا S تھا اور L شیل میں ہمارے پاس S اور P دونوں آتے ہیں تو اب ہمارے پاس یہ تو 3 پر ہی ختم ہو رہی ہے 3 S پر ختم ہو رہی ہے 3 S 2 اور 3 P 1 مطلب اس کی اگر ہم الیکٹرونک کونفیگریشن دیکھیں وہ میں چلے بعد میں بتاتی ہوں آپ پہلے جسٹ یہ دیکھئے کہ آپ نے اوپر کیا لکھا آپ نے اوپر لکھ لیا KLMN اس طریقے سے آپ نے لکھ لیا اگر آپ کو اٹومک نمبر معلوم ہے تو بہت ایزی لی آپ سریف الیکٹرون کی فیلنگ کریں گے جیسے کہ یہاں پر آپ کو الیکٹرون 4 لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو 2 آپ کو پتہ ہے K شیل میں آئیں گے باقی L شیل میں 8 آ سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس اٹومک نمبر ہے 4 تو ہم نے یہاں پر پورے 4 کرنے تھے دو یہاں آگئے اور دو یہاں آگئے اس طریقے سے اسی طریقے سے ہمارے پاس کاربن جو ہے اس کے آپ کے پاس 6 ہے اٹومک نمبر تو 2 ہم نے اس 1st شیل میں فیل کر دیئے 2nd شیل میں آپ نے L شیل میں 4 فیل کر دیئے اس طریقے سے اس کی فیلنگ ہو گئی اب اسی کی ہم الیکٹرونک کونفرگیشن دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم کر کے کیسے کریں گے اس کی کیا ہوگی اس کا ہے یہ اٹومک نمبر 1 تو آپ بولو گے 1s1 اس کا ہیلیم کا آپ دیکھو تو 2s2 اس کا دیکھیں لیتھیم کا تو آپ یہاں لکھ دیں گے 1s1 2s اب کتنا ہے اس کا اٹومک نمبر پہلے 1s2 آئے گا 2s 1 3 آپ کا اٹومک نمبر ہے یہاں پر آپ یہاں دیکھیں یہاں پر 3 اٹومک نمبر یہ والے اٹوم جو ہے آپ نے کہاں فیل کرنے ہوتے اس جگہ پر فیل کرنے ہوتے یہ جو میں اس کے اوپر اور پی کے اوپر جو لکھ رہی ہوں صحیح اس طریقے سے اب اسی طریقے سے آپ یہاں پر ایک اور دیکھ لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ سپوس کریں آپ کے پاس نائٹروجن ہے اس کا اٹومک نمبر 7 ہے تو آپ نے کیا کیا 1s2 اب اس کا ہم نے پہلے شیل میں دیکھا اب ہم الیکٹرونک کونفیگریشن کے حساب سے دیکھ رہے ہیں تو 1s2 2s2 2p اب ہم دیکھیں کتنے آئیں گے ہمیں 7 پورے کرنے 4 ہم نے کر لیے تو پی پر کتنے آئیں گے 3 آئیں گے تو یہ اس کی نائٹروجن کے الیکٹرونک کونفیگریشن ہو گئی اسی طریقے سے یہاں پر آپ یہ دیکھیں تو آپ اس میں آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا نائٹروجن کا تعلق کون سے بلوک سے ہے 2 پیریڈ میں ہے اور پی بلوک سے تعلق رکھتا ہے اس طریقے سے آپ بہت پتہ لگا سکتے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر اٹومک نمبر پتہ لگانا ہے تو آپ نے اوپر سے سارے الیکٹرون جو ہے جو آپ کے پاس یہ دیکھیں 4 اور 3 کتنے ہو گئے 7 ہو تو ہمیں جو اٹومک نمبر ہے اس سے ہمیں پروٹون بھی پتہ لگ جاتے ہیں اٹومک نمبر ہمیں پروٹون کو شو کر رہا ہوتا ہے یہ یہ پر آپ کے پاس 5 ہے تو آپ کے پاس اٹومک نمبر 5 ہے تو نمبر آف پروٹون بھی آپ کے پاس 5 ہوں گے اٹومک نمبر اور نمبر آف پروٹون دونوں ایک دوسرے کو شو کر رہے ہوتے ہیں اور الیکٹرون جتنے ہوتے 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 ہیں تھنکس فور واشنگ